محبت وہ کشمیر کے لوگ اس جگہ پر جس جگہ پر پیدا ہونے کی وجہ سے وہ خوش نصیب مانتے تھے آج انہیں ہم اس حالت میں لے آئے ہیں کہ وہ کشمیر میں پیدا ہونے کو شاید خوص رہے ہوں اور یہ ہمارے ان لوگوں نے کیا ہے جن لوگوں کا کشمیر کے ساتھ نے کوئی ذمہ داری بھرا واسطہ نہیں رہا دیکھئے تین سو ستر کو تو بہت پہلے سے دھیرے دھیرے کر کے کنزور کیا جاتا رہا کشمیر کے تیس سال میں کشمیریوں کو دھیرے دھیرے کر کے الگاو میں ایک ڈالتے رہے ہیں ہم نے کشمیریوں کو کشمیر کے لوگوں کو اپنی محبت کے ساتھ میں نہیں جوڑا میں ان دور شہر میں میرا گھر ہے وہاں پر چار سال پہلے دو کشمیری نوجوانوں کو کشمیری ہونے کی وجہ سے گرفتار کر لیا اور تین دن بعد پولیس نے چھوڑا اور چھوڑنے کے وقت جب ہم پولیس کے پاس گئے کہ آپ نے کیوں پکڑا تھا تو انہوں نے کہا چھوڑ تو دیا آپ یعنی تین دن آپ نے رکھا اس کی آپ کو کوئی وہ نہیں ہے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کا برا حال کیا ہے اور یہ تین سال سے کشمیر میں چل رہے ہیں اور ہم سب لوگ اپنی ساری کوششوں کے بعد پروٹس کے بعد بھی کشمیر کے بھی طرح ایسا ماحول بنانے میں ناکام رہے ہیں جس سے ہم وہاں کے لوگوں کو یہ پورا احساس کروا سکیں کہ وہ ہندوستان کا ہندوستان کی عوام کا ایک ضروری حصہ دیکھئے یہ لڑائی کیول میرے خیال سے اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ یہ اتنی نہیں ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کو لڑا دیا جائے یہ لڑائی اس بات کی ہے کہ جب آپ کھانے کو نہیں دے سکتے روزگار نہیں دے سکتے تب آپ کو لوگوں کا جماعت کسی اور طرف بدلنے کی ضرورت ہے اور تب یہی ہو سکتا ہے کہ آپ دو بھوکوں کو واپس میں لڑاتے رہے اور کشمیر کا نام لے کر کے پورے ہندوستان میں پولرائیزیشن ہندو مسلمان کے بھی تر کیا جارہا ہے اور اس سرکار نے آخری بلو کیا ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب یہ اکھڑیں گے جب یہ اکھڑیں گے تو ان کے پاس میں کوئی وجہ نہیں ہے کوئی ماسک نہیں ہے کوئی پردہ نہیں ہے جس کے پیچھے یہ چھپ سکیں ان کا ہر وعدہ جھوٹا ثابت ہوا ہے اور اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ سوال پوچھنا بند کر دیں لیکن ایک بار اگر ہم نے جمہوریت کو چنا ہے اگر ہم لوگ تنٹر میں رہے ہیں تو میں یہ جانتا ہوں کہ ہندوستان کی عوام کو تھوڑے بہت دنوں تک ہو سکتا ہے کہ آپ مورک بنا لیں ہندووں کو ہندووں کے نام پر مورک بنا لیں لیکن کبھی ہندو بھی یہ سوال پوچھیں گے کہ ہم میں سے کےول بنیا برآمان تھاکور کو ہی کیوں سب چیزیں مل رہی ہیں ان دلیتوں کا کیا ہوا وہ دلیت جو آج اپنے آپ کو ہندو ماننے لگے ہو وہ بھی کل یہ سوال ان سے پوچھیں گے اور سوال پوچھنا جب بند نہیں ہوگا تو یہ بھاگیں گے ان کو کشمیر کی گھاٹی میں بھی جگہ نہیں ملے گی ہو سکتا ہے کشمیری لوگ بڑے دریازل ہوتے تھے بھاگ کر کے جاتے تو شاید کشمیر والے ان کو اپنے جگہ پناہ دے دیتے لیکن اب ان کو وہ جگہ بھی نہیں ملے گی یہ ان کو نہ دریہ میں جگہ ملے گی اور نہ گھاٹی میں جگہ ملے گی انہوں نے آپ نے دیکھا ابھی مدی پردیش کے بھی تر چالیس ہزار نرمدہ کے گاؤں کے ساتھ میں چالیس ہزار پریواروں کے ساتھ جو سلوک کیا اپنے دیش کے لوگوں کے ساتھ میں ایسا سلوک انہیں پانی بنا کر کے بجلی بنانے کی خاضر آپ جو ہے ڈوبائے جا رہے ہیں وہ تو کشمیر نہیں ہے لیکن ہر ہر سوبے کے اندر ہر پردیش کے اندر یہ اسی طرح سے لوگوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری بڑی ہے کہ ہم ان کے منصوبوں کو اجاگر کریں ان کے منصوبوں کو اس لیے بھی اجاگر کرنا ضروری ہے کیونکہ ان کا تو کچھ نہیں ہے یہ کہیں بھاگ جائیں گے اڈانی امبانی کی طرح اور انگلینڈ میں جا کر کے چھپ جائیں گے لیکن چین کے ساتھ جھگڑا مول لینا چاہتے ہیں کشمیر کو لے کر کے اور پاکستان کے ساتھ میں اداوت دے رہے ہیں تو تین ملکوں کی جنتہ کو انہوں نے ایک لڑائی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا کیول اپنی سیاست گندی سیاست کرنے کے لیے اس گندی سیاست کے خلاف ایک اچھی سیاست کا ایک اچھی راجنیتی کا پرچم ہم کو لہرانا ہے بہت محنت کرنی ہے جگہ جگہ جانا ہے جیسے ایک سادھی نے کہا کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے یہ روز روز کرنا ہے یہ چائے کی دکان پر کرنا ہے میٹرو اسٹیشن کے بھیدر کرنا ہے اس بات کی پرواہ کیے وغیر کرنا ہے کہ ہم بھی موب لنچنگ کے شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ گھیر کر کے اگر ان لوگوں نے چاہا تو یہ ہمیں بھی اس طرح سے کوشش کریں گے لیکن سمو میں کرنا ہے تیاری کے ساتھ کرنا ہے لیکن روز کرنا ہے لگاتار کرتے رہنا ہے جیتنے تک کرتے رہنا ہے جب تک عوام کی جیتنا ہو جائے بہت بہت شکریہ کشمیر کی جنتہ کے ساتھ ہم سب کا حق ہم سب کی آواز ہم سب کی مٹھی ہمیشہ ساتھ رہے گی